علی آفیس میں بھی سکون نہیں لے سکتا وہ بچارہ گھر میں تو سکون ملتا ہے نہیں آفیس بھی آگئی تمہارے اللہ تمہارا سایہ مجھ پر سلامت رکھے زاہد میرے پیاری شہور میری جان میں آپ کے صدقے جاؤں اللہ میان تم اس مسئلے کو آج رات ختم کرو گی نازان پریشان مت ہو میں ہوں نہ میں ختم کر دوں گی فکر مت کرو وہ پاگل آج رات اسے لے جائے گا وہ آدمی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگا جیسے یہ کھل شروع کیا تھا ویسے یہ ختم بھی کرو گی نازان علی کو مشکل میں ڈالے بغیر اس آدمی کو فوراں واپس بھیجو لیکن آیتول صاحب نازان ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو قسم سے میں سب کچھ اپنے بھائی کو بتا دوں گا اور اگر کل آیتول میرے باللو چاہی گی تو کیا کرو گے کیا بچا پاؤ گے مجھے اس سے تم زاہد نکلو باہر نازان باہر نکل کر اپنی گندگی صاف کرو ورنہ میں آلی کو سب بتا دوں گا خوش آم دید مرد شکریہ نور آنٹی چلو اندھر چلتے نائیں میں نہیں جاؤں گا آم میں مجھ پر پھر سے غصہ کریں گی بلکل نہیں غصہ نہیں کریں گے وہ سو رہے ہیں خاموشی سے جائیں گے تو پھر ہم لون میں کھیلنے چلتے ہیں مرد تو میری بات نہیں سن رہے ہو ہوا چھنڈی ہے سردی لگ جائے گی چلو نہیں جانا مجھے ماں اور بیٹا لگ رہے ہیں ایسے نہیں کہتے بیٹا وہ صرف اس کی آیا ہے واقعی لڑکی بہت سابر ہے کام ہے یہ اس کا ہاں ہم بھی لڑکی سے اس کی کام کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں یہ کیا بات کی تم نے سنان اگر یہ لڑکی واقعی اپنے اس باگل شوہر کے ساتھ چلی گئی تو یہ بچہ بہت اداس ہو جائے گا تو کیا با ایک آیا جائے گی تو اس کی جگہ دوسری آ جائے گی تم یہ سب کیوں سوچ رہی ہو بیٹا اور اب تک مرد کو کسی اور نے سمال ہوا تھا مجھے لگتا ہے نور کہیں نہیں جائے گی آپ ٹینچن نہیں لیں اور ایک بات کہوں مجھے لگتا ہے نور واقعی مرد کی بڑی بہن ہے بہن کی طرح محبت کرتی ہے اور بس ہاں مجھے بھی تو اس نے نور کو کسی قسم کی صفائی دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے اس لڑکی کی اپنی ذاتی زندگی ہے چاہے ہمارے سامنے رکھے یا نہیں رکھے اور آئے دن ہم کتنا سنتے ہیں کہ لاکھوں پاگل عورتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں شاید وہ بھی ان میں سے ایک کو ہمیں کیا مانو وہ لڑکی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بھلوئی اور تم اس کی طرف تاری وہ لڑکی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بھی کہے ہمیں اسے ماننا پڑے گا اس لڑکی کی ذاتی زندگی میرے گھر کے سامنے تماشا کرتی رہے لیکن ہمارا کچھ کہنا بری بات اچھا بس بس میں تو پچھتا رہی ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی بات کر دی سنان میری جان کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اس بچے کو سنبال سکتے ہو میری مساج تہرپیسٹ آنے والی ہے کہیں وہ میرا سر نہ کھایا کر تیگے